السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوگ پوچھتے ہیں کہ سر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا پچھلی کتابوں میں موجود ہے کہ نہیں اگر ہے تو کہاں ہیں کیا یہود نے اسے چھپا دیا ہے آئیے آپ کو تورات میں لے چلتے تورات میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دیٹرانمی اچھا کمال کی بات ہے دیٹرانمی کے چیپٹر نمبر ایٹین کی ورس نمبر ایٹین میں اللہ عز و جل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ آئی گاڈ میں خدا میں اٹھاؤں گا ایک نبی کو اور میں اپنی طرف سے ایسے پیغام بھیجوں گا جو وہ اپنی زبان سے ادا کرے گا اور وہ ان سے وہ باتیں کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا اب اس میں دیکھیں ایک تین چار بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو ہم آج یہاں پر کرنے والے ہیں اس آیہ میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک نبی کو مبعوث کروں گا عیسائیوں کے ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس بک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پروفیسی دی گئی ہے ان کی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اچھا اب اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہی نہیں ملتا آپ کہیں گے وہ کیسے آئیے ان الفاظ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اور ان الفاظ کو اور پھر ان تینوں انبیاء کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ذرا ہم موازنہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں کہ میں تم میں ایک نبی کو مبعوث فرماؤں گا جو مثل موسیٰ ہوگا اچھا مثل موسیٰ شروع سے دیکھتے ہیں اگر آپ پیدائش کی بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل برت تھی نورمل برت تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مریکولس برت ورجن برت کے طرح آئے تھے اچھا جہاں تک مشن کا تعلق ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث کیے گئے اپنی قوم کی طرف اور ان کا وہی سٹیٹس مینٹین رہا ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کا بھی وہی سٹیٹس ہمیشہ مینٹین رہا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے بحیثیت نبی کے لیکن ان کے ماننے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا ماز اللہ کہنا شروع کر دیا تو یہاں پر لائک موزس کا جو بات ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈینائے ہو جاتی ہے اچھا اب جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ ماجدہ کیونکہ مریکلس ورجن برت ہوئی ہے تو یہ وہ لائک والی بات جو ہے وہ یہاں پہ بھی نظر نہیں آتی اچھا جہاں تک فیملی لائف کا تعلق ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوتی ہے بچے بھی ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہوتی ہے بچے بھی ہوتے ہیں حالانک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا اچھا اب جہاں تک ایکسپٹنس کی بات ہے تو یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایکسپٹ کیا as a prophet of God عربوں نے اور عجمیوں نے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بات نہیں ہوئی یہود نے ان کی اپنی قوم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا تو لائک تو نہیں ہوئے اچھا پولیٹیکل آثورٹی کی بات جہاں تک ہے تو نمبرز میں بک نمبر ففٹین ورس نمبر تھئی سکس میں موسیس ہیڈ اٹ ان کو ایک آثورٹی ملی تھی پولیٹیکل آثورٹی ملی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پولیٹیکل آثورٹی ملی تھی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی تھی اچھا اسی طرح مقالفین پہ وکٹری کی بات ہو تو فیرون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وکٹری ملو کہ فیرون جو ہے وہ ڈبا دیا گیا اور مکہ کے لوگوں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وکٹری ملی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکا اچھا اب جہاں تک انتقال کی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی اس جہان فانی سے دوسرے جہان کی طرف کوچ کیا پردہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے لئے معاملہ ڈیفرنٹ ہے آپ کو تو اٹھا لیا گیا جہاں تک بریل کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو دونوں کو بیری کیا گیا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جدہ گانا رہا اچھا ڈیفنٹی کی تعلق ہے جہاں پہ تو حضرت موسیٰ ہوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں ڈیفنٹی کا عقیدہ نہیں ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچن جو ہیں انہوں ڈیوائن سمجھتے ہیں اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیحصت چالیس برس سے شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارلیر آن شروع ہو گئی اور جہاں تک واپسی کا تعلق ہے ریزرکشن آن ارتھ کا تعلق ہے تو موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے اپنی زندگی جینی اور وہ سارا معاملہ ہونا ہے اچھا اب یہاں پر جو دوسرا ورڈ آتا ہے اسی آیت میں وہ ہے بریترن کا اب یہ جو بریترن کا ورڈ ہے اس کا تعلق ہوتا ہے تمہارے بھائیوں میں اب اگر اویچڈ پروفٹ یہودیوں میں سے تھے تو یہودیوں کو تمہارے بھائیوں میں سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرے نا تو جہاں عربوں سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور ان سے بات کی گئی ان کے بارے میں بتایا گیا تو عربوں سے کیا کہا میرے رب نے ان آیات پہ ذرا غور کیجئے گا اس لیے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں تاکہ بات آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیں سورہ توبہ میں آیہ نمبر ایک سو اٹھائیس میں اللہ کیا فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ میں کہ تمہارے پاس ایک نبی آیا جو تم میں سے تھا تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے ہی آنا تھا تو اللہ فرما دیتا بھئی تم میں سے ایک نبی کو پیدا فرماؤں گا یہ نہ کہتا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کو پیدا فرماؤں گا اب بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں یہ آپس میں تو بھائی نہیں ہیں یہ سارے بنی اسرائیل ہیں تو اب تھوڑا اوپر جائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہی بھائی ہیں کیونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک طرف دادا ہیں یعقوب علیہ السلام کے باپ حضرت اسحاق تو دوسری طرف ان کے دادا کے بھائی کون ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو یہودی تو حضرت یعقوب کی اولاد ہیں حضرت اسحاق سے تو دوسری طرف بھائی ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہ عرب تھے تو بریترن کا تعلق جو ہے وہ عرب سے ہوگا اولاد اسماعیل سے ہوگا نہ کہ اولاد اسحاق سے ہوگا اچھا اب اس کے علاوہ اگر آپ جنیسز اٹھا کے دیکھیں چپٹر سکسٹین ورس نمبر ٹویل اس میں آتا ہے اور اسی طرح جنیسز چپٹر ٹویٹی فائی ورس نمبر ایٹین and he اسماعیل died in the presence of all his brethren تو جہاں تک children of Isaac کا تعلق ہے تو وہ brethren ہیں اسماعیلی آئیٹس کے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس definition کو perfectly fit ہوتے ہیں کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اسی آیت میں Deuteronomy chapter 18 ورس نمبر ایٹین یہ بھی فرماتا ہے اللہ and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him اس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے ما ينطق عن الہواء انہوا اللہ وحیو یوحا neither does he speak out of his own desire that which he can waste you is but a divine inspiration with which he is being inspired تو اللہ اس بات کو واضح طور پر قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ یہ جو میرا پیارا نبی ہے یہ اپنے کہنے سے کچھ نہیں کہتا تمہیں یہ وہ کہتا ہے جو اس کا رب اسے کہتا ہے اور پھر وہ تمہیں بیان فرماتا ہے وما ينطق عن الہواء اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے انہوا اللہ وحیو یوحا وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے تو یہ بھی بڑی similar بات ہوئی جو Deuteronomy کی chapter 18 verse 18 میں آتی ہے کہ I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him اسی طرح Deuteronomy کی chapter 18 verse 15 میں آتا ہے The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from midst of thee of thy brethren like unto me unto him ye shall hirken یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے یہ آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اچھا اب اس کے علاوہ اگر آپ Deuteronomy chapter 18 verse number 19 they can shall come to pass that whosoever will not hirken unto my words which he shall speak in my name I will require it of him and in some translation it says I will be the revenger that کہ جو بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا جو وہ بات لے کے آئے گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو عذاب عطا فرمائے گا اچھا اس بارے میں عبدالعہد داود جو پہلے عیسائی کیٹلک پریس تھے رومن کیٹلک پریس تھے اسلام قبول کیا تو اپنی کتاب محمد in the bible میں وہ لکھتے ہیں these words do not apply to محمد they still remain unfulfilled کہ اگر یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ہیں تو پھر یہ پروفیسی ابھی تک پوری نہیں ہوئی کیونکہ جیسس ہمسل never claimed to be the prophet alluded to even his disciples were of the same opinion they looked to the second coming of jesus for the fulfillment of the prophecy تو نہ عیسی علیہ السلام نہ ان کے حواری اس بات کو قبول کرنے والے تھے کہ معاملہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں ہیں کیونکہ اسی لیے وہ ان کے second coming کو دیکھ رہے ہیں اچھا عیسی علیہ السلام کی پہلی coming جو تھی وہ تو اس آیت کے مطابق پوری اترتی نہیں اور جہاں تک دوسری coming کا تعلق ہے تو عیسائی ڈاکٹرائن کے مطابق وہ بات بھی اس بات پہ پوری نہیں اترتی کیونکہ چرچ یہ بلیف کرتی ہے کہ وہ تو بحیثیت جج کے آئیں گے اور جس کا بارے میں بتایا گیا ہے جس جو مسائیہ ہے یہاں پر وہ تو وہ ہے جو لائے کے آئے گا فیرلی لائے ہی رائیٹ ہینڈ والی بات ہے جہاں تک بریترین کا تعلق ہے تو ان کے جو بھائی ہیں وہ ہی ہیں جو اولاد اسماعیل سے ہیں اور پٹیکولرلی وہ عرب جو مستعرب عرب ہیں مستعرب عرب کون سے ہیں کہ وہ جو عرب تو نہیں تھے پر عرب ہو گئے مثال کے طور پر اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا تعلق تو بیبلون سے تھا کیونکہ وہ اولاد ابراہیم ہیں تو باپ کی طرف سے بیبلون سے تھے بیبلون تھے اور ماں کی طرف سے ایجپشن تھے لیکن یہاں پہ رہتے رہتے ان کی جنریشن جو ہے وہ ایرب آئیزد ہو گئی تو ایربیان آئیزد ہونے کی وجہ سے وہ بھی عرب کہلائے جانے اس بات کو بتانے کے لیے کہ اصل میں اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے اور واقعہ جس نبی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے دیوٹرونمی چپٹر ایٹین ورس نمبر ایٹین میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہیں اور کمال کی بات یہ ہے یہ لائک انٹو دی کا لفظ بھی ہے کہ تمہارے جیسا ہوگا موسیٰ کے جیسا ہوگا اور یہاں پہ چپٹر کا نمبر اور ورس کا نمبر دونوں سیم ہے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like share comment and subscribe to Sayasad Qadri